جی اسلام علیکم فرینڈز کے آل احمد کرتا ہوں اب آپ ضرور خیریہ سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل پاکستان اپنا آخری میچ گرتے سمبھلتے جیت گیا ہے کیونکہ اگر ہم غور کریں پاکستان کی بالنگ پر تو اگر جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ شہین اور حسن علی جیسے پلیئرز کی ہمیں بالنگ لائن میں ضرورت ہے اگر ہم یہ سیریز بچانا چاہتے ہیں تو ایسا ہی ہوا شہین تو نہیں البتہ حسن علی کو واپس لایا گیا ٹیم میں جس کی بدولت ہمیں ایک اچھی کھیل دیکھنے کا موقع ملا اور پاکستان نے جیت سمیٹھی تو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو ہم بابرازم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ویرات کولی سے سب سے پہلے دو ہزار رنز ٹی ٹونٹی کرکٹ میں کمپلیٹ کرنے کا ریکارڈ چھین لیا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے یہ اپنی دوسری لگتار سریز بھی جیت لی ہے جو اس ٹور میں شامل تھی اگر ہم بات کریں اب سکارڈ کی تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں اب میڈل آرڈر میں میڈل سرفراس اور شوئے ملک جیسے پلیئرز کی ضرورت ہے تو شوئے ملک تو نہیں کیونکہ انہوں نے سکارڈ میں ابھی سیلیکٹ نہیں کیا گیا اس پر بعد میں چیف سیلیکٹر بغیرہ غور کریں گے البتہ 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 سرفراس احمد کو دوبارہ ٹیم میں شامل کیا گیا بدقسمی تیس کے ساتھ انہیں باری نہیں ملی اور یہ ایک فنی چیز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو ہم نے دیکھا کہ اکثر وہ ڈگ آؤٹ میں ہمیں بیٹھ ہوئے نظر آئے لیکن انہیں باری اب جب موقع ملا کھیلنے کا تو انہیں باری نہیں ملی اور مجھے جو ایک بہت اچھی بات کل کے سکارڈ میں نظر آئی کہ پاکستان نے یہ اچھا فیصلہ گیا کہ شرجیل خان کو اوپر لے آئے حالانکہ انہوں نے خاص پروفارمنس نہیں دی لیکن پھر بھی ایک اچھا ہے کہ وہ اوپنا رائیں تو ہم ان سے پرفارمنس کی امید کر سکتے ہیں اور فخر زمان کو انہیں نے میڈل آرڈر میں رکھنے کا فیصلہ کیا جو میرے خیال سے اچھی بات ہے کہ ہم یہ پار ٹائم کے لیے تو کر سکتے ہیں لیکن ہمیں میڈل آرڈر کے لیے ایک مضبوط پلیئر جیسے کہ شوئے ملک اور ہارسویل جیسے لوگوں کی پلیئر ٹیم ضرورت ہے تو اس کے علاوہ ہم بات کریں تو پاکستان کی بولنگ لائن میں حسن علی کے علاوہ ہمیں کل تھوڑی سی مایوسی نیزرائی بولنگ لائن میں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپینر میں ہمارے پاس نواز تھے لیکن پہلے ٹی ٹونٹی میں مارک اٹھائی انہیں بہت ہوئی جس کے وجہ سے انہیں ایک بار بٹھا دیا گیا اس کے علاوہ ہم بات کریں شہین کی افریدی کی تو انہیں اب کچھ عرصے کے لیے ریسٹ پر ہیں کیونکہ اب آگے 29 صریح تھے ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں پاکستان اور زمواوے کے گوز کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں اور ہارس روف اور حسنین کی بجھے کچھ خاص پرفارمنس پورے ٹی ٹونٹی سیریز میں کچھ نظر نہیں آئی کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو ہارس روف اور حسنین ان دونوں نے قریب قریب میڈل کے اور نکالنے ہوتے ہیں جس میں انہیں زیادہ رنز پڑے ہیں اگر آپ کل کے میچ کی بات کر لیں تو آپ دیکھیں گے انہیں زمواوے کی ٹیم نے ایک اچھی پارنشب بنا لی تھی نوے رہنس تاکی اگر حسن علی وہاں پر بھی ٹک نہ لیتے تو یہ وہ نقصان کا باعث ہو سکتی تھی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حسن علی نے آخری چند اوورز میں بریک تھو نکالے اور پاکستان کو جیت کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کی تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیم میں ابھی بھی سینئر پلئرز کی موجودگی ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آمیر ہیں وہاب ریاض ہیں اور چند اس طرح کے اور پلئرز ہیں سینئر ہمارے پاس فاسٹ بولر پڑے ہوئے ہیں جن کو ہم ابھی تک نہیں کھلا رہے ہیں اور وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی توجہ کے منتظر ہیں تو اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان نے جیسے کے ٹی ٹونٹی میں کچھ اچھا پرفارم کیا اس کے علاوہ خاص ٹی ٹونٹی میں ہمیں نیو پلئرز کچھ نظر نہیں آئے دوسرے میچ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرشت اقبال کو چانس ملا چلیں انہوں نے اچھی پرفارمس دی لیکن اس کے علاوہ ہمیں محمد عصیم کو چیک کرنے کا موقع ایک بار پھر نہیں ملا اور اگر ہم بات کرنے عباسدانی ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں کیا رسپونس دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو زاہد محمود ہیں انہیں بھی چانس دیا گیا ہے ٹیسٹ کارڈ میں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں عباسک کمیوں محسوس ہوگی کیونکہ وہ کاؤنٹی کرکڑ میں بہت ہی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور انہیں نے ایک میچ میں بہت ہی شاندار بالنگ کرتے ہوئے ایک ہیٹرک کرتے ہوئے اس کے علاوہ پورے دن میں نو بٹکیں حاصل کی ہیں تو یہ ایک سوالی نشان ہے پاکستان کی منیجمنٹ پر کہ انہیں اس طرح کی سینئر پریٹس کیوں نہیں کھلانے کا موقع مل رہا اور اس کے علاوہ جو ایک فنی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ اگر آپ اور سے یہ جو لازم میں وینر والی فوٹو ہے اس کو دیکھیں تو جنہوں نے خاص کر کے کچھ پرفارمس نہیں دی ہوتی یا بلکل جنہیں چانس ہی نہیں دیے جاتا وہ ٹروفی لے کر آگے آگے ہوتے ہیں اس لوجیک مجھے آئے تک سمجھ نہیں آئی اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو جو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور یہ بات کہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں لیکن آپ چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو میرا بھائی یہ ہم بہت میند سے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو اگر آپ ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دیں تو یہ بلکل فری ہوتا ہے تو ہمیں اگلی ویڈیوز میں موٹیفیشن دیتے ہیں